اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک اور ویڈیو میں خوشحانتیت کہتے ہیں دوستو ہم اپنے لازٹ ٹائم کی سیریز میں بات کر رہے تھے کہ ہاو ٹو کریئیٹ ویب سرور اور ہاو ٹو انسٹال سم لوکل ہنس لائک سی پینل سی ڈابلیو پی ابھی تک کی ویڈیوز میں ہم نے سیکھا تھا سی ڈابلیو پی اور سی پینل کے بارے میں تو آج میں آپ کو ایک اور بیسٹ سی پینل آلٹرنیٹیو کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا نام ہے ایمبے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہم نے اپنے براؤزر کو اوپن کیا اور یہاں پہ جا کے ہم کریئیٹ انسٹینٹ پہ کلک کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ انسٹینٹ کا نام دے دیں گے ایس یوزل میں وہی دوں گا ویب سیٹ فوریسٹ یہ اگر آپ کپیٹل ورڈ یوز کریں گے تو آپ کو پرابلم کرے گا اور اس کے بعد پھر یہ آپ نے اپنے سرور کی سپیسیفیکیشنز دینی ہے میں آپ کو ایک ایک سٹیپ دوبارہ سے بتا رہا ہوں یہ میں اپنی تمام پسلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جنہوں نے پہلے سے دیکھا ہوئے تو وہ اسے سکپ کر دیں تو یہ ہم یہاں سے اپنے سرور کے سپیسیفیکیشنز سیلیکٹ کر لیں گے اور یہ آپ کو بتایا دے گا کہ آپ کی منتلی کاسٹ کتنی ہے گوگل آپ کو فری فائف انڈرڈ ڈالر کا کریڈٹ دے رہے یہ آپ کا پرما 24.67 ڈالر یہاں سے کلیٹ کیا کرے گا اگر آپ یہ والا یوز کر رہے تو پھر اس کے بعد آپ یہ نیچے آ جائیں اور یہاں پہ آکے کہ اپنا آپریٹنگ سیسٹم سلیٹ کریں میں سینٹوس او ایس کو ہی پریفر کروں گا یہ ہم نے سینٹوس سیون کو سلیٹ کر لیا اور یہاں پہ اوکے کر دیا اور یہاں پہ ہم نے اپنے فائر والز کو اوپن کر دیا اس کے بعد ہم نے ایس ایس ایچ کو اوپن کر لینا ہے یہ اب ہم اپنے سرور کے ساتھ ایس ایس ایچ پورٹ کے تھو کنیکٹ کر رہے ہیں یہ ہمارا کنیکٹ ہو گیا سب سے پہلا سٹیپ ہمارا ایس یوزل ہوئی رہے گا سب سے پہلے ہم نے لاغن ایس روٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر یہاں سے اپنے کمانڈز لینی ہے یہ ہماری بیسک کمانڈ ہے جس کا بیسک پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سرور کو کس طرح اپگریٹ کرنا ہے تو یہاں سے میں تھوڑا سا ویڈیو کو سکپ کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ یہ ہماری فیسک کمانڈ سیکسیس فولی ایکسی کیوٹ ہو چکی ہے اور یہ ہمارا سرور اپ ڈیٹ ہو چکا ہے یہاں میں لاغن میں ایک کمپلیٹ کا میسیج بھی مل چکا ہے چلے اب ہم دیکھتے نیکس کمانڈ کونسی ہے یہاں پہ لیٹسٹ وریان آلریڈی انسٹالڈ ہے اس لیے یہ والی کمانڈ ہماری ایکسی کیوٹ نہیں ہوگی اس کے بعد یہ آپ انسٹال کر لیں اب پچی ویب سرور کے لیے یہ ہمارے پاس کمانڈ ہے یہ کمپلیٹ ہوگی اب ہم نیکس کمانڈ دیکھتے وہ انسٹالیشن کے لیے تھی یہ نیکس کمانڈ اب ہم دے رہے ہیں آپ آچی سرور کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ انیبل کر رہے ہیں ہم سٹارٹ اپ کو اس کے بعد ہمارے پاس ہے سٹیٹس آف 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 آچی ویب سرور کے لیے اسٹی ٹی پی یہ ہمارے پاس سرور رننگ کنڈیشن میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنی ڈائریکٹری کو چینج کر لینا ہے یہ ریکوائیٹ پیکیجز کو انسٹال کرنے کے لیے مطلب یہ ڈائریکٹ کمانڈ کو انیبل کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک اور کمانڈ دینے پڑے گی یم وائی انسٹال ڈائریکٹ یہ انسٹال ڈائریکٹ کمپلیٹ ہوگی اب اس کے بعد ہم نے اپنے چلے جانا ہے اس پہ اور یہاں پہ جا کے ہم نے یہ کمانڈ دینی ہے جب تک اگر آپ نے یہ انسٹال ڈائریکٹ نہیں کی تو اس سے پہلے آپ کے پاس یہ ڈائریکٹ کمانڈ ورک نہیں کرے گی یہ اکے ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ ایم بے کو انسٹال کر لینا ہے یہ ہمارے سرور کی ایکچول انسٹالیشن سٹارٹ ہو چکی ہے ہو سکتا ہے یہ تین سے پانچ منٹ لے یہ دیس منٹ لے نورملی اس کا ٹائم اتنا ہے ریکوارڈ ہوتا ہے تو یہاں سے میں ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر لیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لانگ نہ ہو یہ ہمارے سرور کے سرور پہ امپورٹنٹ فائلز جو انسٹال ہو چکی ہیں یہ جتنی بھی ریکوارڈ تھی ہمارے پاس سرور کے لیے تو نیکسٹ کمانڈ اب دیکھتے ہیں جسٹ ہم نے یہ کر لینا ہے سٹارٹ اس کو اس کے بعد یہ ہم لیں گے یہاں سے یہ ہمارے آلڈی ہو چکے ہیں نیکسٹ کمانڈڈا ہمارے پاس سٹیٹس کو چیک کرنے کے لیے انسٹال کرنے کے لیے کیونکہ جب تک فائر وال کریئٹ نہیں ہوں گے تو اس سے پہلے آپ کا سرور ورک نہیں کرے گا تو فائر وال ہمارے پاس پہلا کیا ہے پورٹ ایٹی کو انیبل کرنا ہے ہم نے تو چلیں ہمیں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے فائر وال کو کس طرح انیبل کریں گے یہاں سے آپ جائیں گے اپنے نیٹ ورک ڈیٹیل پہ کلک کریں گے سب سے ایک اور میں آپ کو میں نے اور امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنا سرور انسٹال کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آئی پی آپ کے سرور کی آئی پی ہمیشہ سٹیٹک ہونی چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے سرور کی آئی پی کو سٹیٹک کیسے کرنا ہے یہاں پہ ایکسٹرنل آئی پی پہ کلک کریں اور یہ اپورٹنٹ کو آپ نے سٹیٹک کر لینا ہے یہاں پہ جسٹ آپ اپنا نام دے دیں کوئی بھی دے دیں اور ریزارو پہ کلک کر لیں یہ آپ کے سرور کی آئی پی سیکسیس فولی ہو چکی ہے سٹیٹک اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے فائر وال رولز پہ اور کون سے امپورٹنٹ فائر وال رول تھے ایک ہم نے ایڈ کرنا ہے پورٹ ایٹی یہ کریئیٹ فائر وال رول پہ کلک کیا ہم نے یہاں پہ ہم نے نام دے دیا ہم اسے کر دیتے ہیں رول ون ٹھیک ہے ڈسکرپشن کو بھی ہم دے دیتے ہیں رول ون یہاں پہ آل نیٹ ورک انسٹینسز کو کر لیتے ہیں اور آئی پی رینج دے دیتے ہیں اس کو 0.0.0 اور یہاں پہ آپ نے ٹی سی پی دے دینا ہے ایٹی اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کون کون سے ریکوائیڈ ہیں 80 ڈبل فور تھری کومہ ڈبل فور تھری کومہ یہ آپ کون لگا کے تو جتنے مرضے دینا چاہے دے سکتے ہیں 8096 8096 یہ ہمارے سارے ٹی سی پی رولز ہیں ان کو ہم نے کر دیا اور یہاں پہ آپ سیمپلی کریئیٹ کے بٹن پہ کلک کر لیں گے یہاں پہ آئی تینک کمپلیٹیڈ ہے اور یہاں پہ ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب سٹم نے جا کے یہاں سے اپنی سرور کی ہائی پی لینی ہے جو ہم نے ریسنٹلی انسٹال کیا ہے کمپیوٹ انڈرن پہ جائیں گے اور وی ایم انسٹینس کو کلک کر لیں گے یہ ہمارے فائیروار رولز سارے کریئیٹ ہو چکے جتنے بھی یہاں پہ ریکوائیڈ تھے یہ ہم نے آئی پی کو کوپی کیا پیسٹ اور یہاں پہ ایٹ زیرو نائن سکس اس کا ہمارے پاس ایٹ زیرو نائن سکس اور انٹر پیس کر دیا ایک اور کام جو ہم اپنا کرنا بھول گئے وہ یہ ہے کہ ہم نے سرور پہ اپنے پاسورڈ کو ریسیٹ نہیں کیا ہوا تو اس پہ لئے ہم کمانڈ دے دیں گے پی اے ڈابل ایس ڈابل او ڈی پاسورڈ انٹر کریں گے پاسورڈ ڈی ٹائپ کریں گے یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں دوبارہ سکھاتا ہوں تاکہ آپ کہیں پہ بھول نہ جائیں یہ ہمارا پاسورڈ بھی ریسیٹ ہو چکے اب یہ ہمارے ہمیں ایک قیق گائیڈ بتا رہے چلے دیکھتے ہیں اس میں یہ کیا بتاتا ہے سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ آپ اپنی لینگویج سیلیکٹ کریں تو یہاں پہ میں انگلیش یونائیٹڈ سٹیٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ آپ کا نام پوچھ رہے ہیں یہ آپ کا ایمیل ایڈریس مانگ رہے ہیں اور یہاں سے آپ نیسٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں یہ ہمیں یہاں پہ ایک ایرر شو کر رہا ہے اس ایرر کی بیسک ریزن یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اپنا ایمبے پہ اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہے نہیں تو چلو یہاں سے چل کے میں اپنا ایک اکاؤنٹ سمپل آپ نے یہاں پہ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کر لینا ہے سیکیورٹی چیک لیا یہاں سے ہم نے ایگری کیا اور کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دیا اس کے بعد یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنا ایمیل اکاؤنٹ ہاں ویریفائی کریں یہ ہمیں ایمبے کیمینٹی کی طرف سے ایک کنفرمیشن میل آئی ہے اس کو اوپن کرتے ویلی ڈیٹ مائی ایمیل پہ کلک کیا ہم نے یہ میرا ایمیل اکاؤنٹ سیکسیس فولی ویریفائی ہو چکا ہے یہ ہمیں کنفرمیشن میسیج بھی مل گیا اب چل کے ہم دوارہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ایشو آتا ہے your ایمبے اکاؤنٹ has been added اس کے بعد next option ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ set up your library files اب چلو اس کو میں as this next کر دیتا ہوں یہ ہماری انگلیش کنٹری ویرا یہ سب کچھ ہو گیا we are unable to locate ffempick ffempick تو ابھی میرے سرور پہ انسٹال ہی نہیں ہے اس لیے یہ بات ابھی ہم نہیں دے سکتے تو چلو ایسا کرتے ہیں جا کے سب سے پہلے اپنے سرور پہ ffempick کو انسٹال کرتے ہیں یہاں سے جا کے ہم سرچ کریں گے ffempick کیسے انسٹال ہوتا ہے یہ سارے required links جو جو یہاں پہ چاہیے ہیں میں سارے ویڈیو کی description میں دے دوں گا آپ کو کسی قسم کی complication کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا ایسی لیے آپ کو یہ سارے links مل جائیں گے آپ نے جسٹ وہاں سے links کو open کرنا ہے command کو copy کرنا ہے اور جسٹ پیسٹ کر لینا ہے یہ command آپ لیں گے سب سے پہلے اور سرور پہ پیسٹ کر دیں گے جب بھی آپ کو سرور کا کوئی موڈیول انسٹال کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو سوڈوکمارٹ یوز کرنے پڑے گی اس کو وائ کریں گے اور اکے کر دیں گے یہ ہمارا سیکسیس فولی فرس ٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے enable install ffmpeg اس کے لیے ہمارے پاس یہ command ہے sudo yum install ffmpeg develop وائ کریں گے next کر دیں گے یہ آپ کو جتنی مطبع پوچھا گے اس کو آپ نے وائ کرنا اور رکے کر دینا ہے otherwise آپ کی installation وہیں سے stop ہو جائے گی یہ ہماری installation complete ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ffmpeg کا latest worion ہی انسٹال ہوئا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ffmpeg کا latest worion ہے یہ جو آپ سے ffmpeg کا پاتھ پوچھے گا تو اس کو آپ نے exactly چھوڑ دینا ہے as it is یہاں پہ کچھ بھی نہیں دینا آپ نے allow remote traction to this embase server یہ آپ نے enable کر دینا ہے enable automatic port mapping اس کو بھی enable کر دیں اور اس کے بعد آپ نے next button پہ کلک کر لینا ہے یہ آپ نے accept کرنی ہے terms and conditions کو next پہ کلک کر دینا ہے اور finish button پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہ ہمارے server کی installation complete ہو چکی ہے ہماری ویڈیو اپنے اختتام پہ پوچھتی ہے پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ